بھائی میں بہت غریب آدمی ہوں میری مدد کرے ہم مربانی کر کے میرا کمانے والا کوئی بھی نہیں چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کا کوئی سارا بھی نہیں صرف اللہ سے بغیر اور بچے دو جوانے ان کا بھی مطلب ہے میں مزوری کرتا تھا وہ کوئی دکھان لاتا اور کوئی بھی نہیں اللہ سے بغیر سارا تو مربانی کریں حکومت کی طرح سبھی کوئی مدد نہیں اور کسی کی طرح سے تو آپ مربانی کریں ہمارا علاج کروا دیتے اس سے پہلے بھی لوگ دیتے تھے جس کی وجہ سے میرا چھوٹا باتا جو نظام چلتا تھا ابھی کوئی ذہرہ بھی نہیں میرا کانی بھی غراب ہیں اور گردے بھی غراب ہیں سلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا حوچوزی ملداد میر میں اس وقت موجود دسٹرک مانسرہ کے اندر میرے ساتھ جو فیملی موجود ہے جس کا نام ہے تسطرق حسین شاہ صاحب اس کا نام ہے مزورباد سے ان کا تعلق ہے اور مزورباد سے یہاں اپنا علاج کروانے کے لیے دسٹرک مانسرہ کینگ ہسپیٹل میں یہاں پہ آئے ان کو ارسد رات سے مہا ہو چکے ہیں ان کو کینسر کی مرض سے لہا کے برینٹ ٹیمر ہے جس کی بنا پر یہ اپنا علاج کرنی مانسرہ دسٹرک ہسپیٹل مانسرہ میں آئے کانے والا اور کوئی بھی نہیں ہے خود ہی خود کفیل ہے اور سات بچے ہیں اور دو بچے ہیں دو بچے ہیں جو اس کی بڑی ہیں سات بچے جو چھوٹے ہیں بیتالی سال ان کی عمر ہے لیکن بے آسرہ بے سہارہ کوئی بھی ان کے گھر کا خود کفیل کوئی بھی نہیں ہے علاج مالجے کے لیے بھی جو ان کا پاس اتنا رقم نہیں ہے کہ اپنا علاج کروا سکے مہنگا علاج ہے ہیل کار کے حوالے سے انہوں نے روپیٹ اپیل مانسرہ سے کی کہ دسٹرک مانسرہ جو سہت کار کے حوالے سے ان سے ایک لاکھ بیس ہزار روپیا وہ بھی مانگ رہے ہیں باقی باقی جو ان کی سہت کے لیے جو ہے ڈاکٹروں نے ان کو علاج مالجے کے لیے اسلامباد اسلامباد ریفر کر دی کہ مالجے جو ہے وہ ساتھ لاکھ بتائی جاتی علاج مالجے کے لیے ان کی جو رقم بتائی جاتی ہے وہ ساتھ لاکھ بتائی جاتی جو کہ ان کے پاس نہیں ہے آج ہمارے پاس ان کی جو پیپر بھی موجود ہیں یہ ہمارے پاس ایک پیپر بھی موجود ہے دسٹرک مانسرہ جو سہت کارڈ کے حوالے سے جو انہوں نے علاج برا کروایا سہت کارڈ ابھی وہ سہت کارڈ کے جو ہے وہ تقریباً اس کے ایک لاکھ بیس ہزار روپیا اس کے پیسے مانگ رہے ہیں میں آپ کو یہ بتاتا جاؤں ناظرین یہ سہت کارڈ کی طرف سے یہ کمرمین میرا بتا دیا یہ سہت کارڈ کی طرف سے یہ مانسرہ سے ریفر کر دی گئے پیپر کہ بھئی آپ کا علاج یہاں پہ ہوگا لیکن ابھی جو ہے ان کا ایک ہفتہ یہاں پہ ایڈمٹ رہے ہیں مانسرہ میں ابھی ان کے لیے ان کے جن سے ایک لاکھ بیس ہزار روپیاں مانگ رہے ہیں جبکہ مزید ان پہ چھے لاکھر پین پہ بنتے ہیں کہ ان کی برین کینسر ہے برین ٹومر برین ٹومر اور کینسر کے مرض میں ممتلہ ہے اور یہ خود کفیل ہے پیسے ان کے پاس بلکب بھی نہیں ہے یہ پورے آپ دیکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس میرے پاس جو میرے ساتھ میں جو جو پیپر ہیں یہ سارے ان کے میڈی کا رپورٹ ہیں اور یہ ٹیسٹ ہیں جو کہ ٹیسٹ میں ان کو برین ٹومر بتائے گئے اور خود ہی خود کفیل ہے اور پیسے ان کے پاس نہ ہونے کی بنا پر آج یہ ڈسٹرک مانسرہ سے ڈسچارج ہوگی آئیے ان سے بات کرتے ہیں یہ کیا کہتے ہیں اسلام علیکم جی بھائی میں بہت قریب آدمی ہوں میری مدد کرے ہم مربانی کر کے میرا کمانے والا کوئی بھی نہیں ہے چھوٹے چھوٹے بچے اور ان کا کوئی زہرہ بھی نہیں ہے صرف اللہ سے بغیر اور بچے دو جو ہیں ان کا بھی مطلب ہے میں مزوری کرتا تھا چھوٹے کونم کوئی ب ٹڹے کا چکر کنم سکتے ہیں ٹھائی 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 موسیقی 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 تو آپ مہربانی کریں ہمارا جو ہے کوئی نہ کوئی سپورٹ کرنے تاکہ میں اپنے بالبچے کے قابل ہو جو مزوری کر کے ان کو خلا سکوں کتنا عرص ہوگی آپ کی بیماری کو بخار ہونے کے بعد گردے خراب ہوگے اور اس کے بعد چھاتی خراب ہوگی ابھی جو ہے کان خراب ہے جن کی وجہ سے میرے پاس پیسے رہی ہے کہ میں وہ کان ٹھیک کروں کیونکہ مزوری پہ کوئی بھی نہیں لگائے گا جب تک میں سن نہیں سکوں کسی سے بات نہیں کر سکتا کیونکہ کانے کے ظاہرے پہ انسان بات کرتا ہے کسی سے یہ مزوری کرتا ہے تو میں اپنے بچوں کو کیسے وقت نکالوں گا جب تک میں سن نہیں سکتا یا کسی سے بات نہیں کر سکتا تو یہ چھوٹے چھوٹے بچے ان کا سارا کوئی مینی اللہ سے بغیر ہے میرے ساتھ موجود ہے درد انسانی ہیں ویل فر منصرہ کی ایک میمبر موجود ہے آئیون سے بات کرتے ہیں جنہوں نے انسانی ہمدردی کہتے ہیں جو انہوں نے مضربات سے یہاں پر بھی پر کیا تصدق سینشاہ صاحب کو یہاں پر ان کے علاج کروایا ابھی بھی جو ہے ان کے گھر میں مقیم ہے آئیون سے بات کرتے ہیں یہ کہہ کہتی ہیں ان کے بارے میں اسلام علیکم جی علیکم اسلام یہ بتائیں کہ درد انسانی ویل فر کے تحت آپ نے مضربات سے یہاں پر شفت کی اور یہاں پر آپ نے علاج کروایا اس علاج جیسے کے دوران منصرہ میں جو ہے سہید ہے کارڈ کے حوالے سے ان سے ایک لاکھ بیس ہزار پیہ مانگا اور ڈکٹوں نے کیا کیا پوری تحصیل تھوڑی سی آپ بتائیے جی ان کو تو سہید انصاف کارڈ پر اسپیٹل میں ایڈمنٹ کیا گیا سبل اسپیٹل منصرہ میں منصرہ میں ایڈمنٹ کیا گیا اور اس میں ان سے باٹھ دن تو یہ ایڈمنٹ رہے اور ان کی ٹیٹمنٹ جو ہے وہ سہیت انصاف کارڈ پر ہوتی رہی لیکن جس دن ان کو ڈسچارج کی اور سلپ جب دی تو وہ لے کر ہم آئے نیچے سہیت انصاف کارڈ کاؤنٹر پر انہوں نے کہا جی آپ اس طرح کریں ان کا جو ہے ایڈر سہیت انصاف کارڈ پر یہ شیفٹ ہی نہیں ہوئے تو آپ ایسا کریں جی اس کی جو جتنی بھی میڈیسن لگی ہیں آخر دنوں کی سی ازار یا ایک لاکھ بیس کی جتنی بھی لگی ہیں وہ پیمنٹ کریں وہ پیمنٹ کریں اور ان کو پھر لے کر جائیں تو پھر اس طرح سے ہم تو ان کو واپس گھار لے آئے اور ان کی گھار کے لیے بھی میڈیسن نہیں دی دوسری بات یہ کہ یہ آئی داس تینوں سے ایڈر میرے پاس ہیں میں ان کو مضفعباد سے لے کر ہوں ہم چھوٹے چھوٹے بچے یہ گھار میں اپنی اس بیماری کی وجہ سے ان کو بلڈ کی انسر ہے اس وجہ سے یہ تڑپ رہے تھے اور یہاں پہ ان کو بلڈ بہرہ بھی دیا ہماری اسٹیم نے ان کے علاج کی اور آخر پہ یہ ہوئا جو ان کی ٹوٹل علاج جو علاج کا جو کاس بتائی ہے وہ تقریباً سات آٹھ لاکھ روپیہ بتائی ہے اور ان کے تو گھار میں علاہت ایسے ہیں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں وہ جب ان کو میں در سے لے کر رہی ہوں وہ ان کے پاس کھانے کے لیے راشن تک نہیں تھا کوئی تھوڑا بہت ہماری اسٹیم درد انسانیت ویل فیر فاؤنڈیشن نے کیا اور ادھر بجوایا ہے لیکن اب تو نہیں پتا کہ بچے کیسے ہیں میں دیکھنے والے ناظرین یہ اپیل کرتا ہوں محیر حضرات سے کہ بھائی کے ساتھ مدد کر رہا تاکہ ان کا علاج کروا سکے کہ ایک انسانیت کی جان بچانا کوئی پوری انسانیت کی جان بچانا آپ کا دیا ہوا ایک عطیہ یہ انشاءاللہ آپ کے دنیا اور آخر دونوں میں کام آئے گا تو میں امید کرتا ہوں کہ جو بھی دیکھنے والے میرے تمام ناظرین ہیں وہ ان کے بھائی کے ساتھ ضرور مدد کریں کہ میں ان کا ڈائریک نمبر آپ کے شیئر کر دیتا ہوں آپ اس نمبر پر ڈائریک اپتہ کر کے ان کے ساتھ مدد کر سکتے ہیں مجھے دیجئے جاتے ہیں انشاءاللہ مجھے دیتا ہوں آپ کے ساتھ پھر حاضر ہوں